بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تیسری بڑی بریکنگ نیوز تیچر کے خلاف کاروائی کا فیصلہ سامنے آیا ہے ناظرین ان تینوں خبروں کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک آئے دیں فرس ٹائمہ تو چینل کو سبسرائب کرتے ہیں تاکہ لیٹر سبڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے ناظرین پہلی خبر یہ ہے کہ میٹرک میں جو ریزلٹ آنس کیا گیا ہے اس میں خراب 29 کی وجہ سے سکول سربراہوں اور اسازہ کے خلاف کاروائی کا فیصلہ سامنے آیا ہے محکمہ سکول ایجوکشن نے ایجوکشن آتھارٹیس سے دس روز میں ریکارڈ طلب کر لیا ہے بورڈ کی پاس ہونے کی شرعہ سے کم ریزلٹ اس پہ مانگ لیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ مختلف ازلال میں سرکاری سکولوں میں طلبہ کے پاس ہونے کی شرعہ دس فیصد بھی نہیں ہے پہلے مرحلے میں خراب زلط دینے والے سکول سربراہوں کو شو کا زیاری کیا جائیں گے ناظرین دوسری خبر یہ ہے کہ پرائیمری سکول ٹیچر کو گریڈ سترہ ملنے کی خوشکبری مل گئی ہے پرموشن رولز میں ترمیم کر دی گئی ہیں پنجاب بھر کے چار لاکھ اسازہ کے پرموشن رولز میں ترمیم کر دی گئی ہے سب سے زیادہ فائدہ پرائیمری سکول ٹیچر کو ہوگا ذرائع کا کہنا ہے کہ پرائیمری سکول ٹیچر گریڈ سترہ میں ترقی حاصل کر سکے گا ایلیمنٹری سکول ٹیچر گریڈ انیس تک ترقی حاصل کر سکے گا اور سینئے سکول ٹیچر یعنی جو ایس 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 ٹی ہیں وہ گریڈ بیس تک ترقی حاصل کر سکیں گے ناظرین اب بڑھتے ہیں تیسری خبر کی جانب جو کہ ایک بہت ہی اہم خبر ہے ایف بی آر نے ٹیکس پیئر کی آگاہی کے لیے موبائل کمپنیوں کے ذریعے سارفین کو میسج کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن تیس سپتمبر دوہزار بائیس تک جمع کروائیں تاریخ میں توسیر نہیں کی جائے گی یہ میسج ایف بی آر نے ریجسٹرڈ اور غیر ریجسٹرڈ دونوں افراد کو کیا ہے ناظرین یہ تھی آج کی تین بڑی خبریں اگر آپ ویڈیو اچھی لگتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں فرس ٹائم میں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں